آئیے میرے عزیزوں ہم خداون کے کلام پر کچھ منن کریں گے آج کے اس سبب کو جو یروچ لیم میں خداون ییشو مسیح کے ساتھ بھٹیت ہوا آدھو پوک سبتہ کا دوسرا دن ہے کل ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پربو نے اس انزیر کے پیڑ کو شراب دیا جس میں پھل نہیں تھا پھر ہم نے دیکھا کہ ییشو مسیح جب اس مندر میں پہنچے تو اس نے اس مندر کو بہت سے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا اور اس کو پوتر کیا اور اس لائق بنایا کہ لوگ جس مقصد کے لئے وہ بھون بنایا اس میں ارادنا اور اپاسنا پرمیشور کی کر سکیں میرے عزیزوں آج دوسرا دن ہے دکھ بھوک سبتہ کا اور اس دن میں تین چیزیں گھٹت ہوئی تھی بائیبل کے انسار خداون ییشو مسیح کے اس سمیں اس جیون میں آج اگر اس پہ ہم فوکس کریں تو ان تین چیزوں میں فرق فرق جگہ پر مرکس رچس سو سمچار میں پیسز دیئے گئے ہیں پہلا جو چیز گھٹی وہ تھی کہ ییشو مسیح کے ادھیکار پر بہت سے لوگوں نے پرشن چن لگایا اور یا ہم اس کو دیکھیں ییشو کے ادھیکار کا پرشن یہ مرکس اس کے گیارویں ادھیکار ہے اور اس کی ستائیس سے اس کی تیتیس آیت میں اس کا ذکر ہے دوسرا جو انسیڈنٹ ہے وہ کہ ییشو مسیح نے آج کے دن مندر میں سکشہ دی بہت سارے ایسے ٹاپک تھے جس پر خداون ییشو مسیح نے مندر میں ان آئے لوگوں کو سکشہ دی جس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں مرکس رچی سوسما چار اس کا باروات دیا ہے اور اس کی ایک سے لے کے چوالیس آیت تک اس کے اندر میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ پرابو ییشو مسیح نے دست کسان کسانوں کا درستانت دیا کیسر کو کر چکانے کی بات پر بولا پنورتھان اور ویوہا پر وہ بولا اس نے سب سے بڑی آگیا کا ذکر کیا اس نے یہ بھی پوچھا کہ مسیح کس کا پتر ہے اس نے شاستریوں اور فقی فریسیوں سے سافدہرہ نے سافدہان رہنے کا ذکر کیا اس نے کندال ویدوا کے دان کو اپریشیٹ کیا اور مندر کے ویناش کی بھوشوانی جو کی اپنے کو لے کر اس نے کی تھی اس کا بھی ذکر کیا ہے اور لوگ اس کی باتوں کو بڑے دھیان سے سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے تیسری چیز جو آج یروشلے میں خدا ان ییشو مسیح کے ساتھ رہی وہ یہ تھی کہ مرکس رچسو سمچار اس کا چودوہ دہائے اور اس کی تین سے لے کے نو آیت میں ییشو مسیح کے سر پر وہ جٹا ماسی کا بہو مولے اتر انڈیلا گیا اس استری کے دوارہ جو شمون کوڑی کے گھر میں پربو اور دوسرے چیلوں کے ساتھ بہچی تھی میرے عزیزوں بیتنیا میں ییشو کا ابھیانجن یعنی کہ جیسوس was unointed at بیتنے in this incidence so there were three incidents which took place in the second day of passion week in the life of christ the authority of jesus was questioned and again his teaching was there in the temple and میرے عزیزوں اور وہ فقی فریسی وہ teachers وہ یاجک their evil practices with other people in the temple of god اور یہی کارن تھا میرے عزیزوں کہ خدا ییشو مسی ایسے اگووں سے جو کی آتمک نہیں تھے اپنے آپ میں سچے نہیں تھے اپنی آتمکتہ میں اپنی اگوائی میں ییشو مسی نے ان کو لطاڑا ان کی سکشہ کو ان کی جھوٹی سکشہ کو لوگوں کے سامنے لطاڑا اور خود اس سچی سکشہ کو اس آتمک سکشہ کو اس دھارمک سکشہ کو لوگوں میں باتا اور اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کری کہ یہ لوگ اس کے کارن مجھے مار دیں گے میرے عزیزوں یہ تین طریقے کے لوگ elders chief priest اور teachers of the law میرے عزیزوں یہ مہای آجد شاستری اور پورنی یہ لوگ خدا کے اس بھون اور خدا کی باتوں کا صحیح سے استعمال نہیں کر رہے تھے اور جب پرمیشور کے پتر ییشو مسی نے ان کی سکشہوں کو جھٹلایا تو یہ لوگ پرمیشور کے اس پتر کے اگینسٹ ہو گئے اور تب انہوں نے خدا ون ییشو مسی کے عدیکار پر پرشن اٹھانے شروع کر دیئے میرے عزیزوں یہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ خدا ون ییشو مسی کس عدیکار سے اس کو کر رہا ہے وہ بلے ہی پرنیے ہو مہایاجب ہو یا شاستری ہو وہ بہت ساری باتوں میں سکشہ کو جانتے ہوں گے they were educated representative they may have adopted and read many religious orders and things but at this moment of time they didn't recognize the authority of Jesus Christ میرے عزیزوں وہ سب کچھ جانتے پوچھتے بھی خدا یشو مسیح کے عدی کار پر پر اٹھانے لگے انہیں شاید یہ نہیں معلوم ہوگا اور انہیں یہ معلوم ہوگا لیکن اس کے علاوہ بھی وہ ان باتوں کو جھٹلا رہے تھے کہ یشو مسیح ایک راجہ ہو کر آیا ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ راجہ ہو کر آیا فقی فریسی اور یہ شانستری اور یہ پرنی سب جانتے تھے یعنی ہم دیکھیں لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا دھیائے اور اس کی تیس سے تیس آیت تک لوکا کی انجیل اس کا پہلا دھیائے اس کی تیس سے لے کر اور اس کی تیس آیت تک تو ایک خاص بات ہم دیکھتے ہیں جیزس آثورٹی ایز ایک کنگ یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا پہلا دھیائے اور اس کی تیس آیت تیس آیت سے تیس آیت میں یہاں لکھا ہے دے سوردود نے اسے کہا ہے مریم بھیبیت نہ ہو کیونکہ پرمیشر کا نگرہ تجھ پر ہوا ہے دیکھ تو گروتی ہوگی اور تیرے ایک پتر اتپن ہوگا تو اس کا نام یہ شروع رکھ نہ وہ مہان ہوگا اور پرم پردھان کا پتر کہلائے گا اور پربو پرمیشر اس کے پتہ دعوت کا سنگھ حسن اس کو دے گا اور یاکوب کے گھرانے پر صدا راجے کرے گا اور اس کے راجے کانتنا ہوگا میرے ایک راجہ کا دکار اس کے پاس تھا دعوت کی سنتان دعوت کے کنبے سے وہ تھا اور دعوت اپنے میں خود راجہ تھا اور یہاں لوکہ ایک اس کے تیس سے تیس میں اس کا ذکر ہے تیرے راجے کانتنا ہوگا میرے عزیزوں اگر ہم دیکھیں ذکرہ یا نو نو میں بھی اس بات کا میرے اور آپ کے صاف ذکر خدا کا کلام کرتا ہے ذکرہ یا نو نو میں اس کا ذکر ہے اور یہاں لکھائے سیون بہت ہوں یہ یروشلیم جہجہکار کر کیونکہ تیرا راجہ تیرے پاس آئے گا دھرمی اور ادھار پایا ہوا ہے دین اور گدے پر ورن گدی کے بچے پر چڑھا ہوا آئے گا کیا یہ بات کہ پربو ییش مسیح راجہ ہے اور راجہ کے عدھکار سے کام کر رہا ہے یہ پرنی شاستری اور یہ یاجک پہچان نہ پائے میرے عزیزوں ایک اور چیز مطی کی انجیل اور اس کا پہلا دہائے اور اس کی چھے آیت سے لے کے اور سولہ آیت تک یدیم دیکھیں تو اس کے اندر ہم ذکر پاتے ہیں اس ونشا ولی کے لیے جس میں پربو اپنے آپ کو پاتا ہے ییشو کی ونشا ولی کا ذکر ہے مطی اس کا پہلا ادھیائے اور اس کی چھے سے سول ویانت تک اور یہاں پر یدی میں اور آپ دیکھیں تو سول ویانت میں لکھائیں یاکوب سے یوسف اپن ہوا اور مریم کا پتی تھا اور مریم سے ییشو جو مسیح کہلاتا اپن ہوا وہ جو یہودی لیڈرز تھے وہ اس بات کو کیا نہیں سمجھ پائے ہوں گے کہ پربو راجہ ہے اور راجہ کے ادھکار کو اپیوک کر رہا دوسری چیز اگر ہم دیکھیں کہ وہ سوامی تھا لکہ کی انجیل اور اس کا پہلا دھیار اس کی گیار ویانت لکہ کی انجیل اس کا پہلا دھیار اور اس کی گیار ویانت یادے کے کیا لکھائیں اس سمیں پربو کا ایک سوردود دھوپ کی ویدی کے دہینی اور کھڑا ہوا اس کو دکھائے دیا اور آگے لکھائیں پرن تو سوردود نے اسے کہ زکر آیا بہبیت نہ ہو کیونکہ تیری پرات نہ بات کر رہا تھا زکر آیا سے اور اس نے آگے زکر آیا کو درشن دیا اور آگے آگے اس بات کا ذکر ہے کہ پرمیشور کے پتر کے اتپن کی بھی بات اس نے کہی ہے یہاں دیکھیں پیتیس ویعیت میں لکہ اس کا پہلا دھیا ہے پیتیس ویعیت میں کہتا سوردود نے اس لیے وہ پوتر جو اتپن ہونے والا ہے پرمیشور کا پتر کہلائے گا میرے عزیزوں وہ جو اپنے میں سوامی ہیں وہ سوامی کو یہ پنیے یہ فریسی اور یاجک لوگ نہیں سمجھ پائے متی تین اور اس کا تیسرا دہائے یدی ان دیکھیں تو اس میں بھی اس بات کا ذکر میں اور آپ پاتے میرے عزیزوں متی تین اور اس کا تیسرا دہائے یہاں دیکھئے تیسرا دہائے اس کی تیسری آیت میں لگا ہے یہ وہی ہے جس کی چرچہ یشای بھوش وقتہ کے دورہ کی گئی جنگل میں ایک پکارنے والے کا شبد ہو رہا ہے کہ پربو کا مار تیار کرو اور اس کی سڑکیں سیدھی کرو پربو the lord the lord was not recognized by these elders and these teacher of law and also by the chief priest of that time who raja کو اس کے ادھیکار کا اپیوک کرنے نہیں دے رہے تھے وہ پربو یا ایک lord کو اس کے ادھیکار کو اپیوک نہیں کرنے دے رہے تھے لوکہ کی انجیل چھٹا ادھیائے اور اس کی پانچ میائیت لوکہ کی انجیل اس کا چھٹا ادھیائے اور اس کی پانچ میائیت یہاں اور سبت کے دن وہ ارادنالے میں جا کر اکدیش کرنے لگا اور وہاں ایک منوشے تھا جس کا دہینہ ہاتھ سوکا تھا اور اس وقتی کو خدا ون یشو مسیح نے چنگائی دی اور اس نے کہا کہ he has a power سبت کے دن کے لیے اس نے اس بات کو کہا کہ منوشے کا پتر سبت کے دن کا بھی پربو ہے he is the lord of سبت he can over rule the سبت میرے عزیز وں کیونکہ he is a lord وہ سوامی ہے وہ پربو ہے پر یہ بات کچھ لوگ اس سمجھ نہیں سمجھ سکے یہ دی ایک اور چیز دیکھیں تو اس کی authority کو جو کی اپنے میں master تھا سوامی تھا he was a teacher his authority کو لوگوں نے question کیا میرے عزیز امتی کی انجیل اور اس کا پاس سے لے کہ اس کی ساتھ میہایت پر ہم دے رکھیں تو وہ پہاڑی ابدیش ہے اور اس نے سکھشائے لوگوں کو دی ہیں کیونکہ he was a master he was a teacher of all and above all لیکن اس بات کو بھی وہ لوگ نہیں سمجھ پائے اور وہ اس کے اوپر اس کی authority پر اور اس کے ادھکار پر پرشن چن لگانے لگے اور اس سے سوال جواب کرنے لگے ایک اور چیز دیکھیں جو وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے اس سے نہیں سمجھے کہ jesus christ was a savior to this world متی کی انجیل اس کا پہلا ادھیا ہے اور اس کی اکیس وی آیت متی کی انجیل اس کا پہلا ادھیا ہے اور اس کی اکیس وی آیت میں اس بات کا میرے چنے گی اور تو اس کا نام یشو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے پاپوں سے ادھار کرے گا میرے عزیزوں وہ ایک ادھار کرتا تھا لوکہ دو اور اس کی گیاروی آیت میں اس کا اور خلاصہ کیا گیا ہے یا دیکھیں تب سوردوت نے اس سے کہا مر ڈرو کیونکہ دیکھو میں تمہیں سو سماچار سناتا ہوں جو سب لوگوں کے لئے ہوگا کہ آج دعوت کے نگر میں تمہارے لئے ایک ادھار کرتا جنمہ ہے اور یہی مسیح ربو یشو میرے عزیزوں یہ باتیں کہ وہ ایک راجہ تھا ایک سوامی تھا ایک لارڈ جسے پربو کہتے ہیں ایک ہمارا ادھار کرتا کر رہا تھا یہ لوگ اس کے عدیقار کو نہیں سمجھ سکے میرے عزیزوں جب سے پرمیشو نے زمین اور آسمان اور ہم سب کی رچنا کری ہے تب سے پربو اپنی اتھارٹی کا اپیوک کر رہا تھا اور آج تک اس پیشن وی کے اس دن تک اس نے اپنی اتھارٹی کا اپیوک کیا میرے عزیزوں پر یہ لوگ جو پرنی ہیں پریسی تھے یاجک تھے یہ اس کے اتھارٹی کو نہیں سمجھ سکے کہ کس اتھارٹی سے وہ ان سب باتوں کرتا ہے آپ یہ دیں میں سمجھے اس بات کو تو میرے عزیزوں یہ لوگ اس کے راجہ ہونے کے اس کے پربو ہونے کے اس کے سوامی ہونے کے اور اس کے اتھار کرتا ہونے کو اس لئے نہیں سمجھ سکے کیونکہ they were not true religious leaders they were false in their religiosity they were false in their religiosity اپنی جھوٹی اور اندی دھار مقتہ میں پائے جانے والے لوگ تھے اور اس لئے یہ پربو کے اس عدھکار کو نہیں سمجھ سکے پربو کے اس رتبے کو نہیں سمجھ سکے جس کے ادھار پر وہ اپنی اس authority کا استعمال کر رہا تھا میرے عزیزوں نہ یہ سمجھ سکے اور نہ یہ سمجھ نہ چاہتے تھے وہ اپنے رتبے اور اپنے گھمن اور اپنی اگیانت کے کارن خود دھوکہ کھاتے جا رہے تھے اور یہی کارن ہے میرے عزیزوں کہ وہ لوگ جو اس وقت تھے آج بھی ہم میں سے بہت ہیں آج بھی ہم اس کو اپنا راجہ کر کے نہیں مانتے آج بھی ہم اس کو اپنا پربو کر کے نہیں مانتے آج بھی ہم میں سے ایسے بہت سے ہیں جو اس کو اپنا سوامی یا ادھار کرتا کر کے نہیں مانتے اس کی اتھارٹی کو ہم قبول نہیں کر پاتے ہیں اور اس مسیح کو اپنی جھوٹی اور اندھی دھارمکتہ کے کارن اس کو کروس کی طرف دھکیلتے چلے جاتے ہیں آج سمیں ہے پربو یشو مسیح کے اس ادھیکار کو جانے کہ وہ ہمارا راجہ ہے وہ ہمارا پربو ہے وہ ہمارا سوامی ہے اور وہ ہمارا سیویر ہے ادھار کرتا ہے آج اس کتھن کے مادیم سے یدی میں اور آپ اپنے آپ کو سوارتے ہیں تو میرے عزیزوں ہم پربو میں اس کی آتما میں روای ہوں گے اور پربو کے آنند کو اس کے اپس ستیو کو محسوس کریں دوسری چیز جو اس سوال لوگوں نے اٹھایا ان فقی فریسیوں نے بردھان یاجکوں نے اور شاستری ان لوگوں نے جو سوال اٹھایا وہ یہ مسئیب پہ وہ یہ تھا تو یہ کانت کس عدیقار سے کرتا ہے وہ راجہ تھا وہ پربو تھا وہ سوامی تھا وہ ادھار کرتا تھا آج ہمیں اس کے ان تمام رتوبہ قبول کرنا دوسری چیز جو انہوں نے پوچھی وہ یہ تھی اور یہ عدیقار تجھے کس نے دیئے کہ یہ کام کرے میرے عزیزوں یہ عدیقار پربو کو کس نے دیئے وہ خود ایک راجہ پربو سوامی اور ادھار کرتا تھا وہ خود پربو تھا میرے عزیزوں اگر اور اس کا خلاصہ ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں گے دانیل کی کتاب اور اس کا ساتھ مہد دیا ہے ہم نکال لیں دانیل کی کتاب اور اس کا ساتھ مہد دیا ہے اور اس کی تیرہ اور چودہ ہے یہ ان سوال کا یہ یہ عدیقار تجھے کس نے دیئے آئیے دیکھیں دانیل سات اس کی تیرہ دانیل سات اور اس کی تیرہ چودہ میں میں نے رات میں سوفن میں دیکھا اور دیکھو منوشے کے سنتان سا کوئی اکاش کے بادلوں سمیت آ رہا تھا اور وہ اس عطیب پراشین کے پاس پہنچا اور اس کو اس کے سمیپ لائے تب اس کو ایسی پربھتہ مہیمہ اور راج دیا گیا کہ دیش کے لوگ اور بھن بھن بھاشا بولنے والے سب اس کے عدین ہوں اس کی پربوتہ صدا تک اٹل اور اس کا راج عوی ناشی ٹھہرے میرے عزیزوں یہ پرمیش شعر نے اپنے پتر کو یدیکار دیے فقی فریسی دھارمک لیڈرز پرنی یاجگ یہ لوگ نہیں سمجھ پائے وہ بہت کو جانتے تھے پر ان صادر باتوں کو سمجھ نہیں پائے وہ ییش مسی کو اس کی سکشا کو نکار تے رہے کیونکہ ان کے جھوٹی سکشا کو خدا ون ییش مسی ہمیشہ تار نہ دیتا رہا وہ اس کے ویرود میں تھے اندے تھے اپنے رتبے میں اپنے گرور میں میرے اور لوگوں نے اس کو گرینڈ نہیں کیا کیونکہ وہ طخت اور طاقت کے نشے میں شور تھے ویلڈرز وہ چیف پریسٹ اور تمام ٹیچرز اللہ میرے عزیزوں یہ سب نہ سمجھ پائے اور دنیا وی گرور میں اپنے راجہ کو اپنے اس کینگ کو اپنے اس پربو کو اپنے اس سوامی کو اور اپنے ادھار کرتا کو ہی سندہ کی نظر سے دیکھنے لگے اور اس کا سر ناش کرنے میں ایک جھٹ ہو گئے میرے عزیزوں اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ وہ گبنامی میں صدا کے لئے رہ گئے لیکن آج جن لوگوں نے یہ شکی عدیقار کو سمجھا ہے مانا ہے آج وہ پربو کے راجے کے وارث ہونے کے لئے اپنے آپ کو تیاری دیتے ہیں اس پیسج سے آج مجھے اور آپ کو کیا پرکاشن ملتا ہے میرے عزیزوں یہ شکی نے سکھ شا دی اس کے عدیقار ہمارے جیون پر ہیں اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے آج پربو ہم سے یہ چاہتا ہے کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں جو میں آپ کے سمجھ میں رکھ نہ مانگتا میرے عزیزوں پہلی چیز یہ شو آدی اور انت ہے اس سے دور جانے یا اس وعد وعد کرنے کی آج عوش نہیں ہے اس کی عدیقار کے عدیقار عدیقار ہے دوسری چیز یہ شو کے پاس عدیقار ہیں اس کو ہم میں سے ہر ایک جن سمجھے یشو ہمیں ہمارے پر عدیقار رکھتا ہے اس نے ہمیں اپنے لہو سے خریدا ہے ہم اس کے خون خریدے ہیں اس کے عدیقار میں ہم اس کے عدیقار میں سمت رہنے کی آج ہمیں عوش اوش یشو کے عدیقار کو جاننے کی عوش کر سکتا ہے وہ میرے اور آپ کے جیون کی کٹنائیا کو دور کر سکتا ہے وہ مجھے اور آپ کو چنگا آتمک اور شارع روپ سے کر سکتا ہے چوتھی چیز یشو کے عدیقار کو پانے کی عوش تا ہے پربو آج ہمیں دینے کی کام نہ کرتا ہے پربو آج ہمارے پاس ہم کو توڑے دیتا ہے کسی کو پانچ کسی کو تین کسی کو ایک اس نے توڑے دی ہیں ان عدیقار کو یدی ہم نے پایا ہے تو پربو کی مہیمہ کے لیے ان کو استعمال کریں اس سے مانگیں اس کے دی ہیں اس کے عدیقار کو پانے کے اوشکتہ ہے اس سے مانگئے اور اس کے توڑوں کو پائیے اور اس کے پاری گلوری کرنے کی آج مجھے اور آپ کو اوشکتہ ہے میرے عزیز ایسا نہیں کہ ہم اس کے توڑوں کو یا اس کے عدیقار کو لے لیں اور ہم بیٹھ جائیں بلکہ آج ہم اس کے عدیقار وں ہو جو 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 اپنے پریوار میں اپنے کلیسیا میں اپنے سماج میں ان عدیقار وں کا استعمال کر رہی ہیں میرے عزیزوں خدا اگر آپ شکشک ہیں یدی آپ خداون میں اچھے پرچارک ہیں خداون میں آپ لوگوں کو سمجھ دے سکتے ہیں خدا کی سیوہ کسی بھی طریقہ سے کر سکتے ہیں آج اس عدیقار کو آپ کو خدا نے باٹنے کے لئے دیئے ہیں میرے عزیزوں اس کے عدیقاروں کو باٹنے کی آج اگر شکتہ ہے اس کی مہیمہ اور اس کی کلیسیہ میں اس کی خدمت کے لئے ان عدیقاروں کو آپ اور میں باٹیں اور اس کی آشیش پائیں یاد رکھیں میرے عزیزوں یدی ہم اس کے عدیقار میں رہیں گے اور یدی ہم اس کے عدیقار کا پالن کریں گے یہ شمسی کے وائدے ہمارے آتمک جیون میں پانے رہیں گے یہ انہ کی انجیل مطی کی انجیل اس کا بیس وقت دہائے مطی کی انجیل اس کا بیس وقت دہائے اور اس کی بیس وی آیت میں اس کا صاف ذکر ہے میرے عزیزوں مطی اٹھائیس اور اس کی بیس وی آیت مطی اٹھائیس اور اس کی بیس وی آیت میں اس کا صاف ذکر ہے اور میں اس کو آپ کے سمکش پڑھنا چاہتا ہوں یہاں لکھا ہے اور انہیں سب باتیں جو میں نے تمہیں آگیا دی ہیں مان نا سکھاؤ اور دیکھو میں جگت کے ان تک صدیو تمہارے سنگ ہوں اور مان نا سکھا ہے اور مان نا سکھا ہوں اور وہ اس لیے کہ آج ہم پربو کی عدیقار میں جیویت ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو اس کے عدیقار میں بنا کر رکھیں گے خدا ہمیں شارعرک اور آتمک روپ میں سمالے رہے گا اور ہم اس کے عدیقاروں کا استعمال کرتے ہوئے اس کی مہمہ کارن ہوں گے اور آشیش اور آنن سے بھرے رہیں گے خدا آپ سب کو آشیش دے آئیے ہم پراتنہ مانگیں پیارے پربو جی ہم تیرے کلام کے لئے شکر گزاری کرتے ہیں آج دکھ بکھ سبتہ میں اپنے کلام کے دوارہ آپ نے ہمیں سمجھایا کہ ہم تیرے عدیقاروں پر سندینہ کریں بلکہ تیرے عدیقاروں کو ایک راجہ کے روپ میں ایک لارڈ پربو کے روپ میں ایک سوامی کے روپ میں اور ایک ادھار کرتا کے روپ میں اپنے جیویں پائیں ان کا پالن کریں اور تیری مہمہ کے لئے تیرے عدیقاروں کا استعمال کریں خداون آپ ہم میں سے ایک کے ساتھ ہوں اور اپنے خدمت کا قارن ٹھہرائیں آدھر مان سمانہ آپ کو دیتے اس پراتنوں کو یہیشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین آئیے ہم لوگ اس وقت خداون کے حضوری میں ایک اور گیت گائیں گے اور یہ گیت ہے پانس سو اکیاون نمبر اور اس کا پہلا اور اس کا آخری سرنزہ اور اس کے بعد اپنے حدیعوں کو ہم دیں گے اور پربو کی مہمہ میں یہاں سے اس کی پراتنہ کے دوارے رکھ ست ہوں گے گیت نمبر پانس سو اکیاون اپنے اس تھان پر کھڑے ہو جائیں اور پربو کی سوٹی میں اس گیت کو گائیں گے تو میرے دل کا ہے عزیز یا مسی یا مسی یا مسی تجھ بے نہیں ہے کوئی چیز یا مسی یا مسی یا مسی تُو میرا یا مسی یا مسی یا مسی گو تُو اہویا گاؤں گیت یا مسی یا مسی یا مسی تُو سب سے پہلے اور پیچھے تسالی دیتا ہے مجھے تُو پیارا ہے سب لوگوں سے یا مسی یا مسی یا مسی آئیے دعا مانگیں پربو جی آپ کا دنیواد ہو آج کی اس عبادت کے لیے تیرے لوگوں کے لیے جو تیرے کلام کے لیے اور اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے سب کو بڑی برکت دے اور ہونے دے کل کے ہمیں تیاری دے تاکہ ہم تیرے کلام میں اپنے آپ کو دینے کے لیے تیری سامت میں اپنے آپ کو دینے کے لیے اور تیرے پریم میں اپنے آپ کو دینے کے لیے تیاری دیں قرآن اس پراتنوں کوئی ایشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین آئیے ہم آشیش وشن کو گرینٹ کریں اور ہمارے خدا ون خدا پربو ایشو مصیقہ فضل و خدا بات کی محبت اور پویتر آتمہ کی سنگتی ہمیں سر ایک کے ساتھ میترچے شادرہ کلیسی اور تمام کلیسیاؤں پر دنیا کی تمامی ماندر وشواسیوں پر تمام بیماریوں پر اور تمام ان بیماروں پر اور وشیش کر تمام تیرے لوگ جو تیری پراتنہ تیری بندگی میں اس دکھ بک سفتہ میں ان سب پر اور تمام سوادار دانیوں پر اور تیرے خادم اسے گھرانے پر اس پویترستان پر اب سے لے کے ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین میرے عزیزوں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس عبادت میں ہمارے ساتھ شرک رہے خدا آپ کو بڑی برکت دے کل بھی ہم اسی سمیں اس عبادت میں بنیں گے دعا کریں تاکہ ہم خداون میں اس کلام کو آپ تک لانے کی کوشش کر سکیں خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنی مہیمہ کے لئے استعمال کریں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں خداون میں آپ بنے رہیں ایسی ہماری پراتنہ ہے اس وقت میں آپ کا دھنیواد دیتا ہوں اور آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ خداون کے پریم اور اس کی تمام باتوں کلاب اٹھائیں اور آشش میں تینکیو اور شکریہ بھی